اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں شوقت الوطنی تمام حسنات کے ساتھ وطنی بزنس میں خوش حامدید کہتا ہوں دوستو آج بزنس کے حوالے سے ویڈیو نہیں ہے یہ آپ جانتے ہیں آپ کا یہ چینل بزنس کے حوالے سے ہے لیکن آج کوئی بھی بزنس کے حوالے سے ویڈیو لے کے نہیں آیا ہوں اور بہت سے دنوں کے بعد میں سکرین پہ آیا ہوں جو دوست ریگولر دیکھتے ہیں ویڈیوز وہ جانتے ہیں کہ کافی دنوں کے بعد کچھ مصروفیات ایسی تھی تو آج بہت ہی بہت ہی اس ان دنوں کا اس وقت کا بہت اہم ایشو اس پہ بات چیت کرنے کے لیے حاضر ہوں آپ کے سامنے وہ ہے میہ والی میں سات دن کی بچی جس کو اس کے باپ نے گولیاں مار کے شہید کر دیا چھے دن ہو گئے ہیں روز سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ الیکٹرانک میڈیا پہ بھی تھوڑا سا اس خبر کو نشر کیا گیا ہے لیکن سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ یہ خبر نشر ہو رہی ہے بہت ہی زیادہ ظلم کیا گیا اور چھوٹی سی معصوم بچی جس کا نام بھی ماشاءاللہ جنت مصبع جنت رکھا گیا اتنی معصوم بچی ہے اتنی معصوم کہ دیکھتے ہیں تو اس کا دل کرتا ہے کہ دیکھتے رہیں اتنی ماشاءاللہ پیاری وجی صورت اللہ تعالیٰ نے اس نامراد انسان کو اللہ نے بیٹی دی دوستو اس حوالے سے آج بات کر رہا ہوں تین دن پہلے میرے چھوٹے سے بیٹے نے مجھے وہ کلپس بیجے جو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہو رہے ہیں اور میری بیٹی اور بیٹا نو دس سال کی بیٹی ہے اور تقریباً گیارہ بارہ سال کا بیٹا جو بہت ڈرے ہوئے ہیں بہت سہمے ہوئے ہیں کہ وہ اپنی ماما سے پوچھتے ہیں اپنی ماں سے پوچھتے ہیں ماما کیا پاپا ایسے بھی کرتے ہیں تو وہ ان کو سینے سے لگاتی ہے کہ نہیں بیٹا ایسے نہیں کرتے وہ تو پاگل تھا کوئی انسان جو اس نے ایسے کیا تو بہت ہی دھکھ ہوا جس دن سے یہ ویڈیو دیکھ رہا ہوں جس دن سے اس بات کا پتا چلا ہے دل تو کیا روح بھی کانپ گئی ہے اس واقعے کے بارے کیا بولیں اور کیا نہ بولیں آج مجبور ہو کے اس موضوع پر ویڈیو چونکہ میرا یہ چینل بزنس کے حوالے سے ہے لیکن چونکہ اسی معاشرے میں ہم رہتے ہیں تو اس معاشرے کے نشیب و فراز پر بات کرنا چاہیے معاشرے کی اچھائیاں اور برائیاں ظاہر کرنی چاہیے جو ہمیں یہ موقع ملا ہے اس پلیٹ فارم پر اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ اس نے پہلی اولاد بیٹے کی خواہش کی تھی تو اللہ نے بیٹی دے دی یہ تو ہر انسان ہر بنی آدم جانتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اس میں نہ کیوں پیدا ہونے والے کا قصور ہے نہ ماں کا قصور ہے نہ باپ کا قصور ہے حتیٰ کہ میڈیکل سائنس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بیٹی اور بیٹے کی پیدائش میں اس مرد کا حصہ ہوتا ہے مرد کی وجہ سے یہ تخلیق جو چینج ہوتی ہے عورت یا مرد یعنی لڑکی یا لڑکا مرد کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن مرد کو بھی پتا نہیں ہوتا ہے تو میں حیران ہوں پریشان ہوں پورا پاکستان پریشان ہے حیران ہے کہ یہ کس دور میں یہ انسان جو رہ رہا ہے آپ کو پتا ہے پاکستان کو کتنی قربانیوں کے بعد اسلام کے لئے حاصل کیا تھا اور اس اسلام کے لئے جس اسلام کا تصور ہم کتنی جدو جہد کے بعد یہ اس کی کامیابی حاصل کر سکیں ہیں کتنی قربانیاں دیئیں ہیں یہ دور جہالت کے لئے اس لئے یہ ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا ذہن موف ہو جاتا ہے سمجھ نہیں آتی ہے کیا کہیں اس پہ اس واقعے پہ کیا نہ کہیں اس میں بہت سے چیزیں ڈسکس کرنے والی ہیں سب سے پہلے تو میں حکومت کے بارے میں بات کروں گا جنت وہ تو جنت میں چلی گئی اور خود قربانی بہت بڑی اپنی جان کی قربانی دیکھے گئی ہے اب حکومت کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جنت کی قربانی کو ضائع نہیں ہونے دے اور اس کیس کو خود خود ڈیفنڈ کرے حکومت مدعی بنے ہوتا یہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر جیسا کہ وہ خاندار میں اس کی شادی ہوئی ہے وہ ہماری بہن جو جس کی مصوم سی بچی کو اس کے باپ نے قتل کر دیا یہ اس کے خاندار میں شادی ہوئی ہے تو ہوتا یہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ ایسے کیس میں جو مدعی ہوتے ہیں وہ عام طور پر وہ گھر والے ہوتے ہیں تو خاندار والے کٹھے ہو کے یا کوئی بڑا اپنی پگڑی رکھ دیتا ہے مدعی کے قدموں میں کہ یہ ماف کر دو ہمیں تو وہ معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے صلاح ہو جاتی ہے لیکن یہ حدود اللہ صرف حدود اللہ نہیں ہے یہ حدود اللہ تو ہے شریح حدود تو ہے لیکن اس میں تازیری حکم بھی بنتا ہے کیونکہ پاکستان کے بہت زیادہ بچے جیسے میرے بچے یہ ویڈیو دیکھ کے بہت زیادہ سہم گئے ڈر گئے ہیں اسی طرح مجھے اور بھی بہت سے عزیزو قارب سے یہ پتا چلا کہ ہمارے بچے بھی بہت ڈرے ہوئے ہیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے تو دوستو یہ صرف حدود اللہ نہیں ہے یہ ایک دہشت گردی ہے پوری قوم کے بچے بڑے چھوٹے سب اس ہولناک واقعے سے سہمے ہوئے ہیں کہ یہ کیا کیا اس نے تو جنت تو چلی گی جنت میں ابھی ہمارے اداروں کی ذمہ داری ہے میں محکمہ پولیس کو اپلیشیڈ کرتا ہوں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت جلدی اور بہت کوشش کے بعد اس کو گرفتار کر لیا یہ بہت بڑی کامیاب بھی ہے اچھی بات ہے اس سے آگے عدالتوں میں کیس جائے گا تو ہمیں امید ہے کہ عدالتوں میں بھی جو کمیاں بیشیاں ہیں وہ اس کو بالا اطاق رکھتے ہوئے اس کے اس جو ظالم شخص ہے اس کو کیفرے کرداد تک اس کا فیصلہ پہنچائیں گے اس کے بعد حکومت کی ذمہ داری ہے وہ اس کو خود ڈیفینڈ کرے خود اس کو مدعی کے طور پر اس میں شامل ہو اس کیس میں اور آنے والی نسلوں کے لیے اس کیس کو ابرت کا نشان بنا دے بلکل اس میں یہ دہشتگردی کی دفعہ لگتی ہے کیونکہ پورے پاکستان کی صرف بچے نہیں ڈرے بڑے بھی ڈر گئے ہیں کہ یہ کیا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء کرام جو ہیں جو تقریباً پاکستان میں کونسی گلی ہے جہاں مسجد نہیں ہے کونسی گلی ہے جہاں مدرسہ نہیں ہے کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں تو علماء کرام کی کوئی کمی بیشی ہے کتنی تبلیغ ہوتی ہے کتنے مدارس ہیں کتنی درس دیے جاتی ہیں کتنے جمعہ ہر مہینے میں چار جمعہ ہوتی ہیں تو خدارہ 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 میری علماء کرام سے درخواست ہے کہ خدارہ یہ یہ فرقہ واریت سے نکل کے یہ حقوق عباد اور معاشرتی برائیوں کے اوپر درس و تدریس کریں تاکہ ایسے واقعات نہ ہوں دوبارہ بہت دردناک واقعہ ہوا ہے بہت ہی دردناک واقعہ ہوا ہے تو علماء بھی اپنی ذمہ داری نبائیں جو اس دور میں یہ جہالت کے جو کام ہو رہے ہیں ہم ناتے تو سنتے ہیں شاہ مدینہ یسرب کے والی ٹھیک ہے بہت سی ناتے آپ کو پتہ ہے جس نبی کی ہم ناتے پڑھتے ہیں وہ اس ظالم وہ شخص جو اس کو باپ میں کیسے کہوں اس تک بھی شاید یہ میری ویڈیو جائے ہم اس نبی کی ناتے پڑھتے ہیں جو نبی اپنی بیٹی کے آنے پہ اپنی کملی بچھا دیتا تھا اتنی قدر ہے بیٹی کی اسلام میں اور آپ جانتے ہیں کہ نسل نسل عام طور پہ بیٹے سے چلتی ہیں یہ اسی چیز کی خواہش کی تھی لیکن آپ کو پتہ ہے سادات فیملی سادات خاندان سید زادے جن کو کوئی اگر کوئی بول دے نا کہ میں سید ہوں اگر وہ سید نابی ہو تو ہمارے دل میں اتنی قدر ہو جاتی ہے اس کی دل و جان سے ہم عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ سید ہے سید زادوں کی آپ کو پتہ ہے نسل کہاں سے چلی ہے بیٹی سے بیٹی چیزیں ہیں جو میرا دل کہتا تھا کہ میں آپ سے شیئر کروں بہت دکھ ہوا ہے ہماری دعا ہے دلی دعا ہے کہ لوح حکین سے اللہ تعالی ان کے لئے سبر کا سامان پیدا کرے اور ایک اور بات جو میں خاص خاص کرنا چاہتا ہوں وہ آپ سے یہ کہ یہ اتنا دردناک ہمارے سوشل میڈیا کے ایسے افراد ہیں ایسے صحاب ہیں جو بہت ہی غیر ذمہ داری حتی کہ اس کو کہہ لیں کہ مداری کر رہے ہیں اس واقعے پہ وہ مداری کیا ایسے ایسے تھم نیل لگا رہے ہیں ایک ایک منٹ کی ویڈیو اور ایسے ایسے تھم نیل بچی کی ماں نے خود کوشی کر لی بچی کی ماں بی فوت ہو گئی ایسا بھی میں نے تھم نیل دیکھا ہے پہلے ہی قوم ڈری ہوئی ہے پہلے ہی اتنا صدمہ ہے قوم کو خدا رہ اللہ کے واسطے یہ جو ویوز کے چکر میں اتنے اتنے بڑے جھوٹ بول رہے ہیں یا آپ کے نام عمال میں لکھے جا رہے ہیں اس جھوٹ کو اپنے نام عمال میں لکھنے سے بچیں اور صدی بات ٹھیک ہے آپ ریپورٹنگ کریں اچھی بات ہے اس واقعے کے حوالے سے جو دوست حباب یوٹیوب پہ کام کر رہے ہیں اس واقعے کو ہائیلیٹ کر رہے ہیں لمحہ لمحہ کی خبر دینے پلیز پلیز تھامنیل ایسے لکھیں کہ جو پہلے خوف و راز پھیلا ہوا ہے اسے زیادہ مایوسی نہ ہو یہ قوم تو پہلے ہی اتنا بڑا صدمہ دیکھ کے تو سکتے میں ہے اللہ حافظ